بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین اعظم سواتی صرف اکیلا نہیں نکلا کوئی تقریباً ایک ہزار کے قریب کچھ ویڈیوز مزید جو ہیں وہ سامنے آئی پارلیمنٹ لوجس کا سکینڈل آپ کی اکل دنگ رائے جائے گی میں تفصیل بتاتا ہوں اتنا دباؤ برداشت نہیں کر سکا آئی جی پنجاب جو ہے فیصل شہکار اس نے چار چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور آج شوکت خانہ مسپطال میں جو اجلاس اور اس میں اتزاز ایسنس شرکت کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ڈیویلپمنٹ ہے لیکن اس سے بھی جو ضروری معاملہ شوکت خانہ میں عمران خان کی جان کو خطرہ یاسر عرفات کی طرز پر اس پر اگیم کی جارہے ہیں میں تفصیل بتاتا ہوں آپ کو اور شہباز شریف کا قانونی ایکشن اس اس پی کی ترجمانی کرتے ہیں یہ اس پی آر کی سوری مجرم نویت قاتلانہ حملے کی اف آئی آر کاٹنی تھی وہ عمران خان اور اس کے پانچ ساتھیوں پر کاٹنی ہوتی آر آسد عمر لیبرٹی میں گرجہ برسا اور کیا عمران خان کو جانشین مل گیا عدلیہ کی خموشی میڈیا کی بے حسی اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ درمی زد اور تیرہ جماعتوں کی بے رخی بے نیازی امریکہ کا سارہ کھیل یہ عمران خان کو واپس نہیں آنے دیں گے ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹ آیا جائے اس وقت واحد شخص جو اس کے سب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں یعنی سانس نہیں لینے دے رہا ایک طرف امریکہ کو پوری دنیا میں بدنام کیا دوسری طرف ان لوگوں کو ایسا لگڑا لگا رہا ہے کہ یہ اس کے واپسی کے سارے راستے بند کر رہے ہیں طریقہ کیا ہے شوکت خانہ میں ابھی کچھ نامعلوم افراد کی طرف سے آپ کو پتا ہے خبر آئی اور عمران خان کو کچھ ڈاکٹر طرح سے پوچھے تھے کس قسم کی دوائی دی جارہی ہے کون ڈاکٹر ہے کیا ہے یہ سارا معاملہ بھی میجر آدل نے بھی کہا ملیہ آشمی نے بھی بات کی لیکن اصل معاملہ میجر جنرل فیصل نصیر کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں ان کی پوری کوشش ہے اصل دیکھیں روس میں اور اسرائیل میں اس طرح کا یہ ایک پویزن ملتا ہے جو فلسطینی رینواز یاسر ارفات کے لیے یا روس میں الیکزانڈر لندنوسکی کے لیے استعمال کیا گیا تھا دوزار چار میں جب یاسر ارفات اس وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ فوت ہوا تو بعد میں ان کی قبر کے ان کے جسم کے کچھ حیثوں کا ان کے کچھ کپڑے تھے جو ہسپتال میں وہاں پیرس میں لائے گئے تھے ان سے جب انہوں نے نمونے لیے فرنزک کی لیبارٹری میں لائے گئے باقاعدہ طور پر تو انہیں پتا چلا کہ انہیں تو ایک مخصوص قسم کا ایک زہر دیا گیا تھا ریڈیو ایکٹیف پولونیوم اسے کہا جاتا ہے ٹو ون زیرو ٹو و فائیو دو ہے یاسر ارفات کی جو اس وقت موت ہوئی تو فلسطین کے ہر بندہ یہی کہہ رہا تھا کہ انہیں جی اسرائیل نے زہر دیا ہے لیکن ظاہر ہے طاقتور اسٹیبلشمنٹ اس دور کی کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں کو اس میں باقاعدہ طور پر ہاتھ تھا اب یاسر ارفات کی موت کے بہت عرصے بعد جب انہوں نے اس کے جسم کا پوسٹ مارڈم کیا اجازت ملی علاقہ بلا ٹائم بہت زیادہ گزر چکا تھا اور یہ معاملے بہت زیادہ دیر ہو چکے پھر بھی یونیورسٹی آئی ہے برطانیہ میں اور بہت سارے انہوں نے اس پر ریسرچ کی اور فرنزک کرتے رہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ پی او ٹو ٹین دیا جا سکتا ہے اب یہ جو زہر ہے یہ بڑا عجیب ہوگی اس ایک سو اٹھتیس دن کے اندر یہ آہستہ آہستہ سلو پائزن اور بعد میں قدرتی طور پر اس ماحول کے مطابق وہاں پر ختم بھی ہو جاتا اب دیکھیں وہ بھی پتھر کی طرح پتہ ہی جلتا پھر ڈھونڈنا مشکل ہے انوائرمنٹ میں ڈھل جاتا ہے اسرائیل میں وہی باتیں جو آج نواز شریف کر رہے ہیں خواجہ آصف کر رہے ہیں اسرائیل نے بھی وہی باتیں کی ان کے لفافہ صحافی بھی ایسی کرتے رہے ہیں مثال کے طور پر شیباز شریف جیسے کہہ رہا تھا کل کہ جی عمران خان کو سرکاری اسپتال میں کیوں نہیں لے کر گئے شوکت خانم میں کیوں لے گئے جیسے شوکت خانم شاید ہندوستان میں ہے یا نیپال میں آگئیں اور ان بے شرم لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی کہ اپنے پیٹ کی گیس کا علاج کروانا ہو یا اپنی چھوٹی کروانی ہو سرجری میں رہا تو یہ لندن چلے جاتے ہیں باقی شریف میڈیکل کمپلیسٹن کا اپنا بھی موجود ہے سرکاری اسپتال اپنے بھی موجود ہیں لیکن انہیں تکلیف ہیں صرف اور صرف شوکت خانم سے وہ خاجہ اصف کی بھی ملتی جلتی بکواسیات ہیں ایسی شہباز شریف زندہ انسان کا پوسٹ مارٹم کروانے کا باتیں ایک طرف تو دوسری طرح یہ ڈائلوگ ایسے جیسے لیاقت علی خان نے پتہ نے اپنی شوک اور محبت میں خود کوئی گولی مروائی بینظیر بھٹو بھی شاید کوئی ایسے ہی ڈراما کر گی ادھاکاری کر گی عمران خان نے بھی کوئی فلم کی شوٹنگ کر رہا تھا شاید کہ اپنی ٹانگو پر گولیاں مارا تھا یہ اصل میں ان کے ساتھ جتنا سچا اور خرائے نے اپنا باؤ جی نظر آیا کہ اس کا اسپطال کا نام انہوں نے ایون فلی رکھا وہ آنا چاہتے ہیں ڈاکٹر نہیں آنے دیتے 33 دسمبر کو میاں صاحب کی واپسی ہے 33 دسمبر ایک دن میں 26 ہارٹ اٹیک اور ایک اسپطال میں جیل میں 2300 ملاقاتیں بھی ہوئیں گھر کے آلو گوش سے لے کر ہرن کا گوش تک کھاتے رہے لیکن شہباز شید نے جو کال پیس ٹانس بھی ساری عمران خان پر اور کہا جی آئی ایس پی آر کے ترجمان کے طور پر انتہائی بھونڈی کوشش آج تقریباً تیسرا دینہ مجرم نویت پر ابھی تک اف آئی آر نہیں وہ آئی جی شرم سے نوکری چھوڑ کے جا رہا ہے یہ عمران خان پر اف آئی آر کٹوانے کی بات کر رہے ہیں الٹا پانچ دیگر ساتھیوں کے نام اور پھر عمران خان پر میڈیا پر بات کرنے سے پہلے انہوں نے پاپ بندی لگے ڈراما ہی لگا لیکن جب انہیں نظر آیا کہ لوگوں نے تو میڈیا کی در دیکھنا نہیں وہ پہلے نہیں دیکھ رہے تو پھر شکیلو رہمان عسان اللہ خانین سب لوگوں کو بھاگتے ہوئے گئے جی کوئی جی عمران خان کو میڈیا سے نکالا تو ہمارے پاس پیچھے بچنا ہے منجن کیا بچنا ہے بیچنے کو اب ان لوگوں کے تھوبرے لوگوں نے مجرم نوید کو ملنے کا اسے وکیل دینے کا اس سے ملاقات کی فرمایشیں دھمکیاں وہ ایسے دے رہا ہے بلکل جس طرح ان کی مریم باجی دیا کرتی تھی لیکن وہ بھاگا ایس طرح ہی ہے جس طرح باؤ جی بھاگے لندن کی طرف اب دیکھیں فائدہ کوئی نہیں ہے یہ بار بار پوچھتے ہیں بار بار کہتے ہیں جی کہ حکومت عمران خان کی ہے تحریک انصاف کی ہے تو ایف آئی آر کیوں نہیں کروارے پنجاب میں مونس لائی گیم کر رہا ہے امریکہ کو کیسے absolutely not کہہ دے تو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جب عمران خان وزیراعظم تھا تو وہ خط کس کو اس نے لکھا اپنے باپ کو جنرل باجو کس کو لکھا اس نے ڈانلڈو نے عمران خان تو ایک سال absolutely not کہہ چکا تھا جنرل باجوہ ناراض اسی وجہ سے تو ہوا انہیں یہ نظر کیوں نہیں آتا اس ناراضگی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ عمران خان لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان پران من انقلاب لائے نرم انقلاب لائے وہ اجاز اللہ کہہ رہا ہے اپنا روئیہ نرم کریں دو قدم پیچھے اٹھے بیعت کی بات کریں ہم سب بھول جاتے بنگالی اسی طرح چیختے رہے لیکن ہم لوگ گانے سنتے رہے ترانے سنتے رہے پختون یہی کرتا رہا چیختا رہا پختون بلاتا رہا ہمیں ہم نرم انقلاب ہم فیفت جنریشن میں گھس گئے بلوچ بھی چیختے مارتا رہا ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہم نظر انداز کرتے رہے گونگے بہرے بن گئے اب یہ آگ پنجاب تک پہنچی ہے ٹینک سنکوں پر ہمیں نظر آئے ہیں تو ہمیں منگلہ دیش کی عورتیں انیسو قطر میں نظر آنا شروع ہوئیں وہ جیتے جاکتے ہیں انسانوں کی صورت ان کے بچے ہمارے سامنے پوری پوری نسل انہوں نے بدل کے رکھتی لیکن ہم لوگ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر نہیں مانتے تھے ہم نے اپنے دل کو سمجھایا ہوتا ایسا نہیں ہوا ہوگا یہ سب جھوٹ ہے بزرگوں کو بیٹیوں کو بہنوں کو نانیوں دادیوں کو اب جو ننگا ہوتے دیکھنے اب یقین آنا شروع ہے سب کو کہتے ہیں کہ یہ کسی ادارے یہ کہ حفظر کی بیستی ہم نہیں کرنے دیں اور کیا ادارہ صرف فوج کا ہے یہ سویلین لوگوں کی کوئی عزت نہیں ان سے پوچھنا چاہیے سات لاکھی فوج کا آپ نام لیتے ہیں ڈی ایچ اے میں کتنے عام سپائی ہیں وہاں پر فوجی ہیں کتنے عام جن کے اپنے پلوٹ ہیں کتنے وہاں پر ہزار ہزار گز کے گھروں میں رہتے ہیں یہ ریٹائر ہو کر ایک سو بیاسی جرنیل دنیا بھر کے ممالک میں پاپا جان پیزا فرنچازز جزیرے خرید کر فارم آگز خرید کر رہ رہے ہیں بڑے بڑے سودے کر کے زندگی گزار رہے ہیں اور جن کے نام پر یہ بلیک میل کرتے ہیں ہمارے ساتھ فوجی جوان اپنی معصوم اپنی زندگیاں ہر دوسرے دن بارٹر پر دے رہے ہیں وہ بیچارے ریٹائر ہو کر ان کے بنگلوں کے باہر ایکسکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا ہے عمران خان نرم انقلاب مانگتا ہے یہ نہیں ہوگا سابق وزیراعظم ملک کا سب سے مقبول ترین شخص اپنے اوپر ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا خود کو ان کی گولیوں سے نہیں بچا سکتا اپنی ٹیم کے سب سے قریب لوگوں کو ننگا ہوتے ہوئے نہیں رکوا سکتا کیسے انقلاب لائے گا میں بتاتا ہوں انقلاب فرانس میں آیا تھا سترہ سو نواسی میں بدمست بادشاہ لویس بادشاہ اور اس بتمیز ملکہ میری اس وقت یہ طاقت کے نشے میں لوگوں کا مزاک اڑاتے تھے ہستی تھی ان پر ان کی بھوک پر کہتی تھی آٹا نہیں گندم نہیں تو کیک کیوں نہیں کھاتے بحسی پر ان کا مزاک یہ وزیر داخلہ تھا وہاں پہ روحان اس کا نام تھا ظالم آج کا میجر جنرل فیصل نصیر کے اہلیں یارانا سناؤلہ اتجاج خونی انقلاب میں بدلا ان لوگوں کی وجہ سے ملکہ میری اس کی کابینہ اور انتظامیہ کے تمام لوگ زندہ جلائے گئے اس انقلاب فرانس میں لوگوں کے ہاتھوں میں ایک جلتی ہوئی مشل جس طرح ترکی میں تو فوج کی بغاوت ہوئی لوگ آتھوں میں ایک جھنڈا لے کر نکلے فرانس میں اس وقت لوگوں کے آتھوں میں ایک جلتی ہوئی مشل وہ ٹارچ جوتی ہے اور فضا میں اس وقت صرف جلتے ہوئے گوشت کی بدبو اور چیخیں اور یہ چیخیں اس اشرافیہ کی تھی جو لوگوں کو ننگا کرتے تھے جو لوگوں کو زلیل کرتے تھے قانون سے اوپر تھے آج بھی دنیا فرانس کے اس انقلاب کا نام سن کے کہاں بجاتی ہے اشرافیہ اور یہ صرف فرانس نہیں بلکہ دنیا ان کے تمام مالک میں جہاں فوجی بالہ دستی سے نجات حاصل کرنا پڑی سب ممالک میں ایک بڑی قدر مشترک نکلی کوئی نہ کوئی لیڈر پیدا ہوا عوام میں مقبول ہوا اس کی مخالفت وہ بندوق کے سہارے طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے لوگ کھڑے رہے دوسری طرف آج عمران خان تقریباً اسی لیول پر ہے اور پاکستان کے حالات بھی بلکل اس طرح آگے تمام کی تمام جباتیں اسٹیبلشمنٹ یہ بندوق کی طاقت پر کھڑے اسی لیے کچھ آنے والے مہینے بڑے اہم ہیں اگر عمران خان خاموشی سے سات مہینے گزارا دس مہینے نا سات مہینے چپ کرے آرمی چیف راہیل شریف یا محید کاکڑ یا آصف جنجوہ جیسا کوئی نکل آئے فیصل نصیر بگیڑی رشیدین جیسے لوگوں سے جان چھوڑا لے حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے بلکی قسمت مہلا کرے چلنا شروع ہو جائے بسورت دی کر وزیراعظم بننے کے بعد بھی عمران خان اپنے کسی بہنوئی کے پلوٹ کو نہیں چھوڑا سکے گا فارن پالیسی نہیں بنا سکے گا عدالتوں سے انصاف نہیں لے سکے گا چور ڈاکووں کو جیلوں میں نہیں رکھ سکے گا پاکستان کی نظام کو بہتر نہیں کر سکے گا اور باقی طرح بھی ہے یہ بہت ہے آپ روٹی بیچ کر بندوق کو انہیں خرید دیں لیکن وہ بندوق آپ کے اوپر سیدھی کر لیں اس طرح تو نہیں معاملہ دوں گارنٹی چاہیے بینظیر بھٹو نے نواز شریف کے ساتھ آپ کو پتا ہے بتائے بغیر نواز شریف کو مشرف سے آج جا ملایا اور پھر آسف زرداری کی حکومت آئی تو نواز شریف نے جنرل کیانی اور افتخار چودری کے ساتھ پیپلز پارٹی کی مٹی بلید کی اور وہ سندھ میں اس طرح سکل کر پھر اے این پی نے کیا کیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جب وہ مار رہتے دیشہ گیا تو یہ نونلی خاموش تھی انہیں دیکھتی رہی خالی میدان مل گئے ہمیں عمران خان مباہد لیڈر چاروں صوبوں میں وفاق کی اکائی بنا ہوا ہے اور یہ سیویلین بالا دستی کا بڑا ایم موقع تھا انہیں ہاتھ سے نہیں جانا دیں لیکن یہ لوگ حقیقی طور پر اگر چاہیں دوہزار سترہ میں آپ کو یاد ہوگا عاصف وفور جب ڈی جی آئی اس پی آر تھے تو اس نے ان کی الفاظ دے کہ آرمی چیف فوج سے اوپر نہیں اور فوج پاکستان سے اوپر نہیں تو پھر یہ چانا کہ گاڑیوں کا سمگلر میجر جنرل اتنا اوپر کیسے آگیا کہ اس پر کوئی پرچہ نہیں ہونے دے رہا اس کے بعد یہ ایک شرمندہ ہو کے چھوڑے نوکرین کہ میجر جنرل فیصل اسی جیسے لوگ کیوں اتنے تاقتوار ہوئے اس کی میں کوئی وجہ بتا تو پارلیمان میں پارلیمنٹ لوجز میں رہنے والے یہ یرغمال ہے ان کے اندر ان کے گھروں کے اندر وہاں پارلیمنٹ لوجز میں کیمرے لگے پوری پارلیمنٹ میں ان لوگوں کے پاس ان کی تمام فلمیں موجود ہیں جمشید دستی کی آپ کو ویڈیو یاد ہوگی جس میں شراب کی خالی بوتلے پارلیمنٹ میں اور میں نے جمشید دستی کا اس وقت ایک پورا انٹریو کیا تھا میرے شید یوچیوب چینل پر پڑھا ہو اخلاقی گناہ ہوتے ہیں اور تو اور کچھ مذہبی رہنماء یہاں پر قومے لوت والی حرکتیں بھی کرتے ہیں اسی وجہ سے یہاں پر جو تمام کیمرہ کی ریکارڈنگز کی فلمز بن چکی ہیں ان میں تقریباً آدھی سے زیادہ پارلیمنٹینین اور سینیٹر شامل ہیں اب آپ سوچ نہیں سکتے یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑے سے بڑا ثانیہ ہو پارلیمنٹ آپ کو ایسے لگنا شروع ہو یہ تو مردہ لوگ ہیں اس کی وجہ یہی ہے جب بھی ریجیم چینج آپریشن کروانا ہو ان لوگوں سے جو پیسہ نہیں پکڑتے انہوں نے ایک ادھ ویڈیو فلم کی مار ہے یہ سینیٹ اور پارلیمنٹ کے ملا کے پچاس فیصد سے زائد لوگ جمشید دستی بدا انتہائی گندے گردار کے اور جو نہیں ہیں ان کی اصلی ویڈیوز بنا لیتے ہیں جیسے سینیٹ کے چیئرمن صادق سنجرانی نے جو چیئرمن ہے اس کا لگائی چیئرمن اسی لئے کہا تھا ساکوازم سواتی اور جیسے لوگوں کو جو وہاں کوئٹہ میں مہمان بن کے رہے تو ان کی ویڈیوز بنائیں اب ایف آئی اے والے اس معاملے کو پھیلا رہے ہیں تھنڈا کرنے کے لئے کہ جی جی فیک ویڈیو ہے اب یاد کریں وہ وقت مریم نواز خود اپنی پریس کانفرنس کے اندر بیٹھ کر سریام کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس لوگوں کی پرائیوٹ ویڈیوز موجود ہیں اگر میں نے لگا دی تو وہ کو حرام مات جائے گا اس پر سب نے بھنگلے ڈالنے شروع کر دی باجی کے پاس ویڈیو ہے یہ اقلاز اسٹیبلشمنٹ نے نواز شیف کے ساتھ انیس اسی میں بے نظیر کے خلاف شروع کی تھی وہ نفاظ شریعت کا مذہبی جنود چونن بنا کر بے نظیر کے بارے میں انہوں نے لندن سے تصویریں منگوا کر ہیلیکاپٹر سے گرائیں تھی اور اس وقت کے تلت حسین غریدہ فاروقی حامد میر جیسے لوگوں نے اخبارات میں وہ لگائیں تھی آج یہی لوگ اچھل اچھل کر دوبارہ کہہ رہے ہیں باجی نے ویڈیو بنائی ہے باجی کے پاس فلانکی ویڈیو ایف آئی آر دیکھیں انہوں نے ایف آئی اے نے جو ویڈیو آصل کی آزم سماتی کی ویڈیو کو فیک قرار دیکھ انہوں نے بس آئی کہاں سے اتنے مضبوط اگر آپ ادارے ہوتے تو عرشہ شریف کی قتل پر عمران خان کے حملے پر آزم سماتی کی لیک ویڈیو پر سپریم کورٹ پر جاتے وہاں لیکن وہ خود خاموش ہیں انہوں نے اپنی کو ویڈیو پتہ نہیں آ جاتی ہے اور یہ لفافہ گروپ یہ کہتے ہیں جی ویڈیو فیک ہے ان سے بندہ پوچھے ہیں کہ آزم سماتی کے علاوہ تو کسی کے پاس تھی ہی نہیں ویڈیو اور بوکھلات میں انہوں نے یہ پوری سٹیٹمنٹ بھی جاری کر دی فرنزک ٹیسٹ کی پوری کہ یہ ویڈیو فیک ہے اب انہیں پوچھے فرنزک کہ آپ کو کس نے کہا فرنزک کرے آپ کو کس نے دیتنی جلدی فرنزک بھی ہوگی آپ کی بارہ کھیل انہوں نے وہی کھیلا جو محترمہ بن عزیر بھٹو کے کیس میں تھا لیکن اس وقت دیکھے سب سے اچھا مجھے لگا کل اسد عمر کی بڑی اچھی جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی درجہ تو اس کو اپنا والد اس فوج کا افسر رہا ہے اسد عمر کو ہٹانے کے لیے انہوں نے جہانگیر تینین کا استعمال کیا تھا میں نے آپ کو پوری تفصیل پہلے بتائی ہوئی ہے کہ وزیرت خزانہ کا آپ کو پتا ہے اس وقت اسد عمر کے پاس ساری سمری آتی تھی ان کے جی ایچ کیو کے بجٹ کی ساری اس نے سوالات اٹھائے سمریاں واپس کی اور آپ کو یاد ہو کہ ای ایم اف پروگرام کا یہ بڑا سخت مخالف تھا لیکن اس وقت کیونکہ جنرلوں کو ارجنٹ ڈالر چاہیے تھے ارجنٹ تو کہتے تھے بس ڈالر لاؤ ڈالر لاؤ اسد عمر خود کہہ رہا ہے کہ میں آئی ایم ایف کی میٹنگ میں نمائندوں کے ساتھ انہوں نے جو شرائط رکھی میں نے کہا ہم ایٹوی ملک یہ کیسے پوری کریں گے شرائط ساتھ بیٹھا ملٹری سیکرٹری کہتا ہے اسد صاحب نروس مت ہوں اس ملک میں سب چلتا ہے بس مان نے شرائط جانے دیں مان کی کہتے ہیں اس میں سمجھ نہیں ہے اسد عمر چھوڑ گیا پھر وہ دیکھیں جتنے بھی لوگ ایک وقت میں بوٹ پالش کرتے رہے اس طریقے صاف میں بھی کچھ ایسے دیں ہم جیسے لوگوں بھی فیفت جنریشن وہ ارمینوں لگائے اب سارے کفارات آگا رہے ہیں جرم بھی تھا جتنا سزا بھی مل گی نون لیگل کبھی کسی صحافی کو غداری کا پرچہ نہیں ہوا انہوں نے اپنی سیاست کے اکتالیس سال میں آج بھی دیکھیں کھل کر جنرل فیض ہوگا لیاں دے انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا ان پر جب بھی قیادت پر حملے ہوئے چند جوتے مو پر مارے گئے میاں صاحب کو جوتا لگا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عمران خان گولی لگنے کو نہ ماننے کی وجہ کہ ماضی کے ان کے رہنماؤں کو جوتے سرم مارے گئے یا خواجہ عاصف کو سیاہی پتہ نہیں پھینکی کی تھی شباز گولی آزم سواتی والا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوا کبھی نہ کوئی چینل کو مقصد منسوخ ہوا لائسنس ان کے دور میں کسی کا نہ عوام کے اوپر ٹینک آئے تو پنجاب حکومت اسی لئے نہ کبھی ائر لیفت کے لئے ہیلیکاپٹر کسی نے روکا نہ کبھی پنجاب پولیس نے غلط راستہ ان کی گاڑی کو دیا کسی زخمی رہنماؤں کو بیٹھے ہوئے پیچھے تو اس لئے انہیں سمن یہ تھی وہ تو پہلی لندن جا چکے شاید اسی سے چلے جاتے ہیں معاملات اب سیدھے ساتھ ہیں جی انہیں رنگ برنگی گولیاں دی جاتی ہیں ہمیں مذہب کے نام پر پروپٹی کے نام پر پختونوں کے نام پر کبھی ہندوستان کے نام پر کہ جی آپ آرام سے گھروں میں سوتے ہیں ہم بائل اور بندہ پوچھے ہم آرام سے سوتے ہیں تو سری لنکا مالدی بھوٹان ہندوستان یہ سوٹے چوٹے ملک یہ تو ایٹم بام نہیں ہے انہیں ان کے پر کیوں نہیں ہندوستان حملہ کرتا ہے کبزہ کر لیں اس ملک کے مسائل اور اس کی جڑ ایک ہی جگہ پر ہے اور یہ یاد رکھے ایک لیڈر کہتی تھی کہ جرنیلوں کی کرپشن کا لوگوں کو بحث ہلے لوگ سیاست دانوں کی کرپشن کو بھول ہی جائیں قاضی حسین احمد بھی نہیں کہتا تھا کروڑ کمانڈر اس نے نام رکھا ہوتا ان کا منور حسن وغیرہ یہ پی ڈی ایم کے جو بلکہ ایک وقت میں سویل سپرمیسی پر مریم نواز بھی کھڑی ہوگی تھی ایک وقت میں سچ میں لیکن وہ پھر فوراں گیٹ نمبر چار پر موکہ ملا اور برکہ پینا چچا کے ساتھ ڈیگی میں دونوں چچا بتیجی معاملات سیٹ کر کے آگے ورنہ ان کو چانس سب کو ملتا ہے ایک دعویٰ کھڑا ہونے تو عمران خان کو اب نرم انقلاب نرم انقلاب کی گردان سے نکل گا کچھ سخت فیصلے میرے حل میں کرنے ہوں گے انہیں باہر آ کے یہ ورنہ انتظار کریں کہ نئے آرمی چیف کا دیکھیں کیا بنتا ہے یہ کچھ دن بڑے اہم ہیں اللہ سے دعا کیا کریں اپنا خواہ سے لگیں مجھے اگلی ویڈیو کے لئے اجازے اللہ حافظ